السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسی ہے میرے یوٹیوب فیملی آج ایک بہت اہم دن ہے اور میری یوٹیوب فیملی شامل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں آج کی جو ویڈیو وہ بہت خاص ہے اس لئے اس کو انڈ تک دیکھئے گا سکپ بلکل نہیں کرنا ہونا بہت سارے مومنٹ بھی آپ جو ہے وہ میری فیملی کے اور میرے سکپ کر دیں گے جیسے کہ آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں تو یہ میری بردے کی پکچرز ہیں سکس فیب یعنی کہ آج کے دن جو ہے یہ میری بردے تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں میں امی کے گھر گئی بھی تھی میری پر خاص اس میں ساری جو ہے وہ میرا وزٹ جو ہے وہ شامل ہے جب میں گئی کیسے گئی اور پھر وہاں نے کیسے سیلیبریٹ کی تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سارے کلپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر جی ہم لوگوں نے کر لی ہے پیکنگ سٹارٹ ابھی ہم لوگ گھر پہ ہی ہیں پیکنگ سٹارٹ کے آلموسٹ پیکنگ ہو چکی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ بس ابھی جو ہے وہ نکلنے والے تھے ساکیب جو تھے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنا زمان وغیرہ اٹھا کے بس یہ ہم گاڑی میں آ گئے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے ہم لوگ ہو گئے ہیں روانہ میر پرخاص کے لیے اب ہم لوگ آ گئے ہیں امی کی گھر پہ یقیناً آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے اور یہ بنائے ہیں میری سسٹر نے لائف کیپچرڈ ویلوگ یعنی کہ میرال کی ماما نے مزیدار سے ڈانٹ پتہ نہیں انہوں نے اپنی چینل پر ابھی تک اپلوڈ کی ہیں یا نہیں باقی میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی مزیدار میٹھے میٹھے یمی سے ڈانٹ تھے جو میرا چینل مونٹائز ہونے کی خوشی میں بنائے گئے تھے ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو گیا ہے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اور بس اب آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میرے ویوز جو ہیں وہ بڑے ویوز جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے بارحال یہ ہے میری فیملی یہ ہے میری بیٹی جو بہت ہی خوش ہیں پنگ پینثر ملنے کی خوشی میں کیونکہ جو سبل کی چھوٹی آلہ ہے ان کی جاب لگ گئی ہے اور ان کو جو فرس سیلوری ملی تھی اس سے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گفٹ کیے تھے تو سبل کی فرمائش پہ جو ہے وہ پنگ پینثر انہیں ملا ہے جو سارے جو ہے وہ چیننے کی کوشش کر رہے ہیں تو بچے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن ابھی یہاں پہ ان دونوں کی ہو گئی ہے لڑائی اور سارے کی آپ ایکسپریشن چیک کریں اگر میں آپ کو مطلب اریجنل وائس ڈالتی تو آپ یقیناً جو ہے وہ انجوائے کرتے لیکن پھر تھوڑا شور زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ سارے بہت ہائی فریکوینسی پہ جو ہے وہ روتا ہے اور چلیے اب آپ کو ملاتے ہیں میرال سے اور اس کی ماما سے یہ ہے ہماری کیوٹ سی پیاری سی میرال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایولائز آف نظر بدور بہت ہی کیوٹ شی منی ہے یہ ہماری پیاری پیاری شی اور یہ دیکھ رہی ہیں کیمرے کی طرف اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سی بہت بلکل جو ہے وہ کہتے نا فوٹو جینک فیس ہے ان کا بڑا انجوائی کیا بچوں نے بھی اور میں نے بھی اور یہاں پر جو ہے وہ میرال کی ماما جو ہے وہ بنا رہی ہے ہمارے لئے مزیدار سا جو ہے وہ لنچ امی کی ہیلپ کر رہی ہے اور میں میرال کو یہاں پر لے کے بیٹھی ہوئی ہوں میں اور ساریم جو ہے وہ کھیل رہے تھے میرال کے ساتھ ابھی میں آپ کو نیکس جو ہے وہ خلپ میں میرال کی آوازیں بھی سناوں گی میں نے سوچا میرال کی بوائز پر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ کھیل رہے تھے انجوائے کر رہے تھے بیٹھے ہوئے بات رہے تھے اور یہاں پر چھوٹ کی ساریم کام کوشش کر رہے کہ ماما مجھے گود میں لے لیں بس کسی طرح سے ملے بہت بہت ہیپی ہے بہت خوش ہے بہت خوش دیکھ رونے لگتا تھے کے ساتھ اللہ یہ گھل ہے گھنڈا بہت ساری جو ہے گھلی سی بھی ہرکت سکھ رہے میرال کو میرال کر لگی ہر آنے جانے والے کو ہر آنے جانے کرتی ہلو 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 ہل 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 ہ ہ موہ ملے ڈال دے موہ ملے ڈال دے ہاں جی جناب تو آپ کو لیے چلتے ہیں کچن میں جہاں پہ یہ چاول ہیں بھیگیوں میں اور چاول بھیگیوں میں اور میں نہ کھاؤں ایسی وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں تو مجھے بہت پسند ہے کچھے چاول میں بہت شوق سے کھایا کرتی تھی اب تو میں نے چھوڑ دیا لیکن پھر بھی جب چاول پک رہا ہوں تو میں کچن کا وزٹ ضرور کرتی ہوں کہ اچھے چاول کھانے کے لیے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ میرال کی ماما بنا رہی ہیں مزیدار سا چکن پلاو اور سیبل یہاں پہ بھاگ گئی ہے کہ میری ویڈیو کیپچر نہیں کرنی آپ نے کیونکہ سیبل الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی بس بچپنا جو ہوتا ہے نا کہ بچوں کو بس کھیلنے کا ہوتا ہے کھانے پینے کا بلکل ہوش نہیں تھا سیبل کو اور بس جو ہے وہ کھیل میں لگی ہوئی تھی کہہ رہی تھی بس میں آپ کا کیک کھاؤں گی برڈے کا بلکہ آپ کا بھی نہیں اپنا کیک اور یہ ماشاءاللہ سے میرا برڈے کا کیک ہے جو ابو اور امی کی طرف سے ہے یہ برڈے جو سیلیبریشن ہے یہ ابو امی کی طرف سے ہے کہ اگر میں آج نہ آتی ابو امی کے گھر تو پھر ابو والے میرے لیے کیک لے کے آتے میرے گھر پر انہوں نے پرامس کیا تھا کہ ہم لوگ آئیں گے لیکن پھر ایسا ہوا کہ میرا ہی آنا ہو گیا تو میں نے سوچا ابو بجارے کہاں گاڑی ڈرائف کریں گے آپ کو پتا تو ہے ابھی دو ماہ پہلے ہی ان کی ہرٹ سرچری ہوئی ہے تو میں نے سوچا ہم لوگ چلتے ہیں اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور اسی بہانے برڈے بھی سیلیبریٹ ہو جائے گی چھوٹے چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا اب تو بڑے ہو گئے ہیں برڈے کیا سیلیبریٹ کرنی لیکن اس سے یہ ہے کہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو سیلیبریٹ کرنی چاہیے یہ ہے میری ماما یعنی کہ میری امی اور یہ ہے ہماری کیوٹ سی پری میرال جو ما شاء اللہ سے خالہ کی بردے کے لیے ریڈی ہو کے بیٹھ گئی ہیں سب سے پہلے اور ان کا بس نہیں چل رہا یہ کسی طرح سے کیک کو جو ہے وہ نوچ ڈالیں تو ما شاء اللہ سے بہت مزے کا کیک تھا بہت ہی ڈیلیشیس اور سبل اور ساریم نے تو کیک کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا تھا مطلب ان کی پوری کوشش تھی کہ اوپر سے جو چوکلٹ واکلٹ اچھا ایک جو بلو چوکلٹ اوپر بڑی لگی ہوئی تھی وہ تو میں کیپچر ہی نہیں کر سکی وہ آتے ہی سارے میں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے جو ہے وہ چٹ کر لیا اور یہاں پر بھی یہ انہوں نے میرا جو ہے وہ نام وام جو ہے وہ سارا انہوں نے مکس اپ کر دیا تھا تو بس ایسے ہی ہوتا ہے مجھے تو یہ تھا کہ کیک کٹ ہونے تک کیک بچ جائے یہ نہ ہو کہ کیک جو ہے وہ تحس نہس ہو جائے لیکن بس بچا لیا ہم نے تو کیک آپ کو دیکھنے میں تو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہو لیکن بائی گوٹ بہت ڈیلیشیس تھا کیونکہ بلکل فریش کیک تھا بہت ہی جو ہے وہ یمی تھا اور میں یہاں بیٹھی ویٹ کر رہی ہوں اپنے ہسپین کا جو ابھی تک نہیں آئے وہ آئے اور میں ان کے ساتھ کیک کٹ کروں اتنا سا ویلوگ تھا اب چلتی ہوں اللہ حافظ